بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلعالمین والصلاة والسلام على سکر المسلم صدر محترم اور بیرسر صددین عویسی صاحب علماء اکرام پردین اور محترم قواتین ابھی آپ نے علماء اکرام سے اور ہمارے موزد قواتین سے انہیسی ہو یہ تمام کے تعلق سے آپ نے بہت مفصل قاتل سماعت فرمائی میں اس بات از کرنا چاہتا ہوں کہ موزی نے اپنے مریفشتوں میں جو ان نے دو ہزار منیس میں اعلان کیا تھا اس کو انہوں نے تخریروں کے ذریعے کہا کہ ہم نے باوری مسجد کے تعلق سے کہا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا اور جو جو کہا ہم نے اس کو تکمیل کیا لیکن اس وقت موڈی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نرسی لائیں گے انپی آر لائیں گے یہ نہیں کہا اگر یہ کہتے ہیں تو آج جو ہے نا حکومت کسی رہتی ہے اور کون کی نیچے رہتا ہے پتا چل جاتا بدا نہیں یہ لوگ کیا کیا لانے والے ہیں اور کیا کیا کرنے والے ہیں ایک سال کے اندر انہوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پریشان کر دیا گھڑیتوں کو پریشان کیا یہ سی بی سی کو پریشان کیا ایک سال کے اندر بدا نہیں اور کیا کیا ان کے پکارے میں ہے جو چار سال تک ہم پر یہ مرم تکلیفیں دیتے رہیں گے یہ بدا نہیں کیا کیا کرنے والے ہیں میں مہدی جی سے وقت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے تمام جو نہ چیزیں جو دل کے اندر ہے آر ایس ایس کا جو پلان ہے انیس سو پچیس سے وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے اس کو ایک ساتھ بیان کر دیں تو بھر ہم بھی تیار ہوں گے ہم بھی ہر طریقے سے تیار ہوں گے اور ہم بھی یہ کہیں گے آج ہم کو کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے ورنہ یاد رکھئے کہ ایک نئے نئے چیز آئیں گے اور مسلمانوں کو پریشان کریں گے ان کے ایکانومی کو برواد کریں گے ان کے تھانے وہ لوگ جو ہمیں کمانے والے ہمارے احباب ہیں ان کو پریشان کریں گے نہ صرف یہ لوگ ہم کو پریشان کر رہے ہیں بلکہ ہمارے لوگ جو باہر ہیں جو میڈلسٹ میں ہے اور جگہ پہ ہیں جو تقریباً اسی لاکھ کے زیادہ ہیں جو سب سے زیادہ مسلمان اس کے اندر ہے ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو ہمیں یہ تو نوکری نہیں دیتے نوکری لے کے باہر چلے گے انہوں نے اپنے بی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ کے کمان کو چھوڑ کے چلے گئے کمانے کے لیے ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں کہ تمہارے گھروں کو برباد کریں گے بیادہ وہ لوگ واپس آ جاؤ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں جب ہمارے جو باہر جا کے لوگ کمان رہے ہیں اگر وہ فارہ ہیں جو باہر پیسہ جو باہر سے بھی جا رہے ہیں ان کے جو پیش میں آ رہا ہے جالر کے نوکر جب اس تمام چیزیں جب رک جائیں گے تو ان کے اگانیمی کیا ہوگی ان کے اگانیمی کا کیا حال ہوگا ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے جو اندازہ بلکل نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کریں میں ابھی میں میں تقریباً آندرہ چلنگانہ اور آیل سیما کا دورہ کرتا ہوں کنگی میں تھا وہاں پر وہاں میں میں لیکن تاجر جاتا ہے کہ آندرہ کے اندر حکومت نے اس کی خانون کی تائیر کی ہے لیکن وہاں پہ ہم کوئی اتجاز کرنے کی اجازت ہے چہروں میں اجازت ہے پرسوں ہم نے دونہ وجہ وارہ میں اتنا بڑا اجاز کیا وہاں اجاز ہے ہر جگہ اجاز کی اجازت ہے ہر جگہ نکل رہے ہیں اب خود چلنگانے کے اندر تو آندر کے اندر زبردست خواتین کا جلتہ نکلا یہ ضرورت نکلا اور منیرمل کے اندر پرسن جلتہ ضرورت نکلا نلگنٹے کے اندر نکلا آج نلگنٹے کے اندر نکل رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت جو تائید اور جوہنا اس کے مخالفت تھی ہے ہم راشق ہمارے پیسی آر کا ابو مہرک بات دیتے ہیں انہوں نے تائید کی ہے لیکن ان کی پولیس ان کی پولیس ہم کو روک رہی ہے شہر کے اندر اور یہ کہتی ہے کہ تم اجازت مت کرو اجازت مت کرو میرے سمجھ میں کچھ بات نہیں آتا کہ یہ حکومت کے جوہنا منازم ہیں کہ ہم مرکز کی اشاروں میں یہ کر رہے ہیں ہمیں اس کے پسا نہیں میں بھرستر عصدین عبید صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چار پانچ اتنیوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو اجازت دیجئے جا کے کمیشنر سے بات کریں اگر کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ مہر جوہنا حدراباد کے اندر اجازت نہیں دے رہے ہیں میں گزاریش کروں گا ہمارے بھرستر عصد عصد صاحب سے وہ ہمیں جوہنات اجازت دیں ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے کیا ہرا حدراباد میں حدراباد کے اندر کوئی جہشت گھر نہیں ہے ہم پیس فول کریں گے اور اتنا سے کریں گے کوئی ہم تجھوں روپنے والا نہیں آج پورے دیا جوانا مندل ہو دیا تلنگانوں پر اجازت کے اندر نکل رہے ہیں ہم لوگ اور جگہ اجازت مرد لوگ بھی کر رہے ہیں خواتین بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں شہر میں یہ معلوم کر دیا کہ یہ سب سے اچھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیم صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم یہ نیازی نہیں لائیں گے تو یہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مرکز کو کہ بھائی شہر کے لوگ جو ہے اس کی تائید میں یہی ان کا مطلب ہے جو ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں لہذا میں اجازت کروں گا کہ ہمیں اجازت دیجئے ہم جا کے بات کریں گے اگر کیا وجہ ہے جو ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں وآخر دہوہ الحمد وآخر